اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ٹھاک ہیں دوستو چار دن پہلے آپ کا جو ٹیسٹ گیٹ کا پاس تو نہیں کہہ سکتے وہ ہوا بہت سارے لوگوں کو اس میں پرابلمز آئیں ڈیفیکلٹیز آئیں اور میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا میں ایک کالیج میں لیکچرار ہوں ایمپیریل کالیج ہے فیصلہ باد کے اندر فیصلہ باد میں پریکٹس بھی کرتا ہوں ہمیشہ سے جب سٹڈی کر رہا تھا جب سٹڈی کروا رہا تھا بچوں کو آن لائن اکیڈمی بھی ایک بنائی ہوئی ہے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سب کو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ تھارو لی جو ہے وہ چیزوں کو سٹڈی کریں لیکن اس چیز کو سٹوڈنٹس جو ہے وہ لائٹ لیتے ہیں مزاگ کرتے ہیں اور گیٹ جو ہے اس کے چانسز کو بجائے اس کے ایک سٹرگل کریں پاس کرنے کی کوشش کریں اس کو پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں اس حوالے سے آج ہم ٹھوڑی سی ڈسکشن کریں گے دیکھیں دوستو بات یہ ہے کہ آپ کی سترہ سے انیس سال کی محنت ہوتی ہے ایک اللی بھی پہ اگر آپ کی دگری فائیویئرز ہے تو سیونٹین یئرز ہے جنہوں نے ماسٹر کے بعد یا گریجویشن کے بعد اللی بھی کیا سیونٹین سے ایٹین یئرز آپ کی سٹرگل ہوتی ہے اگر آپ دگری کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر چھ ماہ یا چار ماہ یا پانچ ماہ کے چہری نہیں بھی آتے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہو جاتا ساری زندگی پڑھی یا پریکٹس کرنے کے لیے پولیٹکس کے لیے لیڈرز کے پیچھے باگنے کے لیے اور کارڈز بانٹنے کے لیے پولیٹکس میں مت پڑھیں پہلے دو سے تین سال اگر آپ نے پریکٹس واقعے میں کرنی ہے چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میں ایڈی پی پی کے پیپرز اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں گیٹ پاس کرنا چاہتے ہیں سیول جج کے اگزام کو پاس کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل ڈسٹرک جج کے اگزام کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ گائیڈ سے رٹہ لگائیں گے چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی گائیڈ ہو میں نام تو نہیں مینشن کروں گا جونسی مرزی کمپنی کی گائیڈ آپ لے لیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بھی پیچھے ویڈیو میں پڑھی ہیں لیکن اگر آپ نے پاس ہونا ہے اچھے مارکس لینے ہے ڈسٹرکشن لینی ہے کوئی تو آپ نے تھارولی سٹڈی کرنا ہے بیئر ایکٹ کو سٹڈی کرنا ہے بیئر ایکٹ کے سیکشنز کو سٹڈی کرنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے بھاگنا نہیں ہے ایڈی پی پی کا اگزام پاس کرنا ہے سیول جج کا اگزام پاس کرنا ہے گیٹ کو پاس کرنا ہے اس بار جو گیٹ ہوا ہے چار سے پانچ دن پہلے اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہماری باتیں بالکل درست ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بیئر ایکٹ سے سٹڈی کریں گائیٹ سے مات پڑھیں جن لوگوں نے گائیٹ سے پڑھا ہے ان کا بیچاروں کا جو سچویشن وہاں پہ بننی ہے ان بیچاروں کو جو ہے وہ پتہ ہے ٹھیک ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں چاہے آپ پریکٹسی کر رہے ہیں نیو ہیں ینگسٹرز ہیں کہ بیئر ایکٹ کو سٹڈی کریں وہ سی ایٹ پی سی کا سی پی سی کا اپنا پی پی سی کا قانون شادت کہ سارے بیئر ایکٹس لے لیں ان کو آہستہ 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 تھارولی سٹڈی کریں اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا اللہ تعالی آپ کو حامیوں ناصروں دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم